سبھی کو رام رام میں بی ایس پو مار اپنے چینل ٹرینک سٹیڈی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہمیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ماروارڈ شیلی کے بارے میں پڑھا تھا بستار سے اس کی جرسہ کی تھی اور ماروارڈ شیلی کی جو اپ شیلیاں تھی ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا آج ہم ان کے ایم سی کیو کبر کر رہے ہیں تو جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکی گھنٹی کو دکھا دے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی نوٹیگریشن سب سے پہلے ملے اور آپ چینل پر جا کر کے جو ہے وہ پلی لیسٹ دیکھ لیں ڈی ایم کمیشن کے نام سے آپ وہاں پر جو ہے وہ پرانی ساری ویڈیو ہماری دیکھ سکتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے اس میں ایم سی کیو جو ہمیں لاسٹ ویڈیو کیے تھی ہمارا یہ رہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دن بستار سے اسی شیلی کو پڑھ رہے ہیں اور پھر دوسرے دن اس کے جو ایم سی کیو بنتے ہیں ان کو کبر کرتے ہیں آج ہم جو ماروات شیلی کی جتنی بھی اپ شیلیاں ہیں ان سے سمبندی جتنے بھی ہمارے ایم سی کیو بنتے ہیں وہ کوشش کریں گے آج ان کو پورا کرنے ہیں تو پہلا ہمارا اس میں پرشن بنتا ہے بکانے نگر کی استابنہ چودہ سو اٹھاسی میں کس کے دوارہ ہوئی تو جو بکانے کی استابنہ تھی وہ کس نے کی تھی راو بکو جی نے کی تھی یہ ہم نے بستار سے جو ویڈیو پڑھا تھا اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا اس چیز کو اگلا ہمارا ہے کہ بکانے شیلی کے مکھے چیترکار کون تھے تو بکانے شیلی کے جو مکھے چیترکار تھے وہ آپشن نمبر اے ہے علی راجہ اور رکنو دین رکنو دین جو تھے انہوں نے ہی بکانے شیلی کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروسان دیا تھا ان کے دوارہ ہی بکانے شیلی جو ہے وہ چلا ہی گئی تھی یہ ہم نے بستار والے ویڈیو میں آگے پڑھا ہے اگلا ہمارا ہے کہ بکانے شیلی میں مگر سنسکرطی کی چھاپ ہے پرانتو اس کی بشے وستو جیسی ہے تو اس کی جو بشے وستو ہے وہ ہے ہندو دھرم کی بشے وستو اس میں یہ بھی بیشک جو ہے وہ مسلم سنسکرطی کی اس میں چھاپ رہی ہے تھوڑی بھر مسلم سنسکرطی کی اس میں چھلک ملتی ہے پر یہ جو ہو پوٹی طرح سے ہندو دھرم پر ہی چٹرکار اس میں ہوئی ہے اگلا ہمارا ہے اس میں برستے مہگوں میں سارس ایوم میتھونوں کی اکرتیوں کا چترانکن کس شیلی میں ہوا ہے تو کس شیلی میں ہوا ہے یہ چترانکن ہمارا ہے یہ ہے بکانے شیلی بکانے شیلی میں جو ہے وہ یہ چترانکن ہوا ہے رازستان کی پرانتی مگل شیلی کسے کہتا ہے رازستانی جو شیلی آئے اس کی پرانتی مگل شیلی جو ہے وہ کونسی ہے وہ ہے بکانے شیلی آپ نے دھیان رکھنا ہے بکانے شیلی جو ہے اس کو مگل شیلی پرانتی مگل شیلی بھی کہا جاتا ہے اگلا جو ہمارا پرشن ہے جوہد پور شیلی سے دھولا مارو وشیق چتر کس سے سمبند ہے دھولا مارو جو وشیق چتر ہے وہ ہماری جوہد پور شیلی سے سمبند ہے یہ ہم نے جوہد دھیانکنا ہے اس طرح کے پرشن آتے ہیں دھولا مارو کا بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے تو یہ جوہد پور شیلی سے جوہد چتر ہوا ہے جوہد پور شیلی کے سروادی چتر کس کے کال میں بنے ہیں جودپور شیلی کے سروادی سے چیتے ہیں وہ راجہ مانسک کے کال میں بنے ہیں یہ میں نے جول لگا کہ آپ کو بتایا تھا پستار سے ہم نے ویڈیو پڑھا تھا اس کے بعد ہمارا اگلا ہے جودپور شیلی پروہابیت ہے جودپور شیلی کس سے پروہابیت ہے کس کلا سے جودپور شیلی پروہابیت ہے یہ تھوڑا اپنے نا اگر پرانی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو پتہ لچھا جاتا ہے جو ہے یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں تو جودپور شیلی جو ایرانی شیلی سے جو پروہابیت ہے یہ اپنے اس کا دھیانک نا ہے اگلا ہمارا ہے دو سہلیا نامک پرشت چتر کس سے سمبندیت ہے تو دو سہلیا جو ہے یہ چتر ایک بنا ہوا ہے اس کا سمبند ہے جودپور شیلی سے یہ اپنے دھیانک نا ہے دو سہلیوں کا یہ نام آتا ہے تو اس طرح کے جو چتر ہے یہ جودپور شیلی میں یہ بنا ہے یہ اپنے دھیانک نا ہے اگلا ہمارا ہے دھالچند فیجل علی ادھے راج بھاٹی کرشنداس بھاٹی شیبداس بھاٹی دیو داس کمہار گوپی فتح محمد آدھی چترکار کس سے سمبندیت ہے یہ بہت ایمپورنٹ پرشنی ان میں سے کوئی ایک بھی چترکار پوچھا جا سکتا ایک ہی بھی اور یہ کٹھے جیسے پوچھے گئے ایسا بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ جو چترکار تھی جودپور شیلی کی چترکار تھی یہ دھیانک نا ہے آپ نے ان سبھی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کس کے چترکار تھے جن کو ایک ایک کا بھی آپ کو نام یاد ہونا چاہیے کس تو جیسے بھاٹی کے نام سے بھاٹی ہی یاد اکنا ہے بھاٹی ہی یاد اکنا ہے بھاٹی کو ہی دھیانک تھی ہوئے بھاٹی کا سمبند ہے جودپور سے کچھ کلا کھاتے ہیں بھاٹی کے نام سے ہی آپ اس کو یاد کر سکتا ہے نگلہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کشنگر شیلی کشنگر شیلی سے بھی کچھ پرشن اس میں بنتا ہے تو کشنگر شیلی کے پرشنوں کو بھی اس میں لے لیتے ہیں تو کشنگر نگر کی ستاپنا کس نے کی تھی تو یہ آپ نے دھیانک نا ہے کشنگر شیلی نگر کی جو ستاپنا ہے کس راجہ نے کی تھی راجہ راجہ سنگ نے کشنگر کی ستاپنا ہے کہ کشنگر شیلی کا پرشن چترگار کون تھا کشنگر شیلی کا پرشن چترگار کون تھا نیحال چند نیحال چند نے ہی بنی تھنی چتر بنے آتا یہ دھیانک نا ہے جو بشو پرشن چتر ہے جس کی جو تولنا ہے وہ مونالیسہ جو لیوناردا وینچی ہے ان کا نام ہے لیوناردا وینچی انہوں نے جو چتر بنایا تھا بشو پرسی چتریں اسی سے ہی جو ہے وہ مونالیسہ کا جو چتریں اسی سے ہی جو ہے وہ تلنا کی جاتی ہے بنی ٹھنی چتر کی جو کی نیحال چنگی کا بنا ہوا تھا یہ آپ نے دھیان دکنا ہے ایک چیز کا اگلا ہے راج سنگھ نے اپنی چتر شالہ میں پربندت کس کو بنایا تھا ان چار اپشن میں سے جو ہے وہ صحیح اپشن ہمارا ہے نیحال چنگی کو جو انہوں نے اپنی چتر شالہ کا پربندت بنایا تھا یہ اپنے دھیان رکھنا ہے بستار والے ویڈیو میں ہم نے یہ چیزیں ساری پڑھی ہے اگلا ہمارا اس میں ہے کہ وہ کون سا راجہ ہے جس نے اپنا نام نانگری داس رکھا تھا تو وہ کون سے راجہ تھے جی جنہوں نے اپنا نام نانگری داس جو رکھا تھا وہ تھے راجہ ساونت سنگھ کیونکہ یہ بنی ٹھنی سے پریم کرتے تھے اور کتولنہ انہوں نے رادہ سے کی تھی اور رادہ کو نانگری بھی کھا جاتا ہے تو انہوں نے اپنا نام نانگری داس رکھ دیا تھا اگلا ہمارا ہے کہ نانگری داس نے بنی ٹھنی کا ورنن کس روپ میں کیا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ بنی ٹھنی کا ورنن جو ہے وہ رادہ کے روپ میں کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا بھی چکا ہوں رادہ کے روپ میں انہوں نے اس کا جو ورنن کیا تھا لاش پرشنہ ہمارا اس میں بنتا ہے کہ بنی ٹھنی کا چیترن کس شیلی میں ہوا ہے تو بنی ٹھنی کا چیترن جو ہے وہ کشنگر شیلی میں ہوا ہے تو یہ جو ہمارے ہیں وہ ایم سی کیو کے کس پرشن بنتے تھے تو اسی طرح سے چینل فیس بنے رہی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تھانکس پور وچنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹر